دعاوں سے فرانس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا حضرت سعید کے بارے میں حضور نے فرمایا یا اللہ سعید تھی ہر دعا قبول کرنی حضرت اللہ الحضرمی دے بارے صحابہ کہنے دیں نسی ہو جا جنہ کوئی نہیں ویکھیا اور فرمایا جدو میں سمندر تھی تیران دیواری آئی چلن دیواری آئی دریاء آگئے تھی حضرت اللہ الحضرمی بغیر کشتی تو چل پہ دریاء ہوتے جدو دعا منگی اللہ کروڑوں تھی دعا قبول کی تھی بارشاہ نہیں ہو رہی ہیں اللہ الحضرمی صحابی رسول نے آگ چک کے دعا دوبارے شروع ہو گئی فرمایا تیسری ایسا انہیں گل اے ویکھی جدو آپ جہاد کر دیں کر دیں شہید ہو گئے ایک علاقے اسی انہوں نے دفن کر دیتا اسے جگہ ہی دفن کر دیتا جہتے شہید ہو گئے جدو ہاں اسی مٹی پا کے ہٹے تو کہندہ نے ایک صحابی دا بٹویا ویڈ ڈیک پیا قبر دے بس اسی مٹی پا کے ہٹے تھے انہوں نے کہا جناب اے میرا بٹویا ڈیک پیا کہندہ نے ایسی پھر قبر کھولی ایس وقفے دے دوران قبر اللہ الحضرمی موجود کوئی نہیں سن وَتُوْ آیا نَدَرْتِ كَيُنْ بَدْنَسِيبَا ہاں جی ہونا تو وٹے تھے مستجاب الدعوات کوئی نہیں ہے نا تو وہی جنگہ کر دیں کر دیں اسلام دی خاطر شہید ہو گئے دنیا تو چلے گئے آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف دعاؤں سے فرانس کا مسئلہ حل ہوگا دعاؤں سے نہیں ہوگا فرانس کے ساتھ اعلان جنگ کرنا پڑے گا اے تاریخ الخمیس میرے پاس موجود ہے تلیحہ آسدی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا جب خالد بن ولید کو صدیق اکبر نے اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا تو آپ نے ان سب کو قتل کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو فرمایا آگ جلاو میں نے ان کو جلانا ہے اس میں حالانکہ حضور نے فرمایا آگ کا عذاب صرف رب دے گا جو خالد ہے لیکن خالد بن ولید فرمایا نہیں میں انہوں جلانا ہے صحابہ نے کہا اے کی کرن لگے ہو فرمایا مجھے پتہ چلا ہے انہوں نے حضور کے بارے میں بات کی تھا انہوں نے حضور کے بارے میں قتل کے بات فرمایا پھر ان کو میں نے آگ بھی لگا نہیں تاکہ قیامت تک کسی کافر کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان جب حضور کی بات آئے تو اللہ کی تلوار بھی اپنے آپ سے باہر ہو جاتی ہے ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کافر کر رہے ہیں اور تم یہاں بھی میٹکیں کر رہے ہو میٹکوں سے مسئلے تھوڑے حال ہونے ہیں میٹکوں سے مسئلے حال نہیں ہونے ان کے خلاف اعلانیں جہاد کرو انہوں نے اتنے بڑی بڑی باتیں کی ہیں اور تم ابھی باتیں کیا کر رہے ہو تو ایک جملہ ایک جملہ صرف مالک بن نویرہ کو حضرت خالد نے قتل کر دیا یہ کلمہ پڑتا تھا یہ صحابہ پر بات بڑی گران گزری اتنی گران گزری کہ حضرت عمر اپنے آپ سے باہر ہو گئے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا اس کو معذول کرو اس کو واپس بلاؤ اس نے مسلمان کو قتل کر دیا صدیق اکبر پھر صدیق اکبر صن آپ نے فرمایا جس تلوار کو رسول اللہ نے میان سے باہر نکالا ہے نا صدیق اس کو میان کے اندر داخل نہیں کر سکتا بس میں میں معذول نہیں کر سکتا حضرت عمر جلال میں آگئے فرمایا انہوں تسی معذول کرو انہوں واپس بلاؤ حضرت صدیق اکبر فرمایا میں ان کو جنگ سے واپس بلاؤ لیتا ہوں حضرت خالد کو پیغام بجوایا فرمایا کہ فوراً مدینہ پاک آؤ صحابہ کو آپ کے بارے میں بڑے جو ہے وہ تعفوزات ہیں جب خالد بن ولید داخل ہو امام نے لکھیا آپ دی پگڑی وچ خون تیر موجود سن یعنی تیر مار مار کے جڑے آئے سن خون آلو دی پگڑی جلے آئے سن خون لگے ہوئے سن کافران فرمایا اسی تہیں خالی تقریر ہے نا اوہی حضورت عزت ہو تے گل نو اوہے بندے کو کون سا محلات من آیا وہ مجھے بتاؤ جب حضورت کی عزت کی بات بات نہ ہوئی تو وہ کون سا میلاد ہے اور پھر معاملات بھی دنیا میں اپنے آپ سے باہر ہو رہا ہو کافر اور اس وقت میلاد کے اندر لوگوں کو ایسی باتیں کرنا جس کے اندر ایک بھی حضورت کی عزت کی بات نہ ہو اور فرانس کی مضمت بھی نہ ہو وہ میلاد مجھے بتاؤ وہ کون سا میلاد ہے اور کون سی محبت رسول ہے محبت رسول تو یہ ہے کہ خالد جب جنگ سے واپس آئے تو پگڑی کے اندر پھر بھی خون آلود تیر موجود تھے صدیق اکبر مسجد نبی شریف میں تشریف فرمائے حضرت عمر دروازے پر کھڑے ہیں یہ بڑا عجیب منظر ہے حضرت عمر اپنے آپ تو باہر بے انہیں مسلمان نو کیوں ہوا رہا ایک ہی بات ہوئی امام نے لکھا کہ صدیق اکبر دا دب دبا نہ ہوں دا نا کہ حضرت عمر نے خالد بن ولید دنال علچ پہنا سی دروازے ہوتے ہی اوہ میں لفظ نہیں کہندہ جڑے نہ لکھیں اتنے جلال ہے جو حضرت عمر آگئے کہ حضرت عمر دروازے تو گفتگو شروع کی تھی انہوں نے تیر چھکل ہے پکڑی بھی چھو لیکن اوہ بھی تو رسول اللہ دے حسن نصارے حضرت خالد سر جھگا کے ٹور پہے جب صدیق اکبر کے پاس پہنچے تو پھر حضرت عمر بھی بیٹھ کے فرمائے آپ بتاؤ جی کیا بنا آپ نے وہ مسلمان کیوں مارا آپ نے فرمایا سنو خالد بن ولید جب پہنچ گئے اندر اور صدیق اکبر نے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ ہمیں اطلاع ملیا کہ آپ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا وہ تو کلمہ پڑتا تھا ایک سو بیاسی صفحے تھے گل لے جنہی میں تو آٹھے سامنے بیان کرنے لگا گل کتنی عجیب ہے حضرت خالد بن ولید کی گل کی تھی حضرت صدیق اکبر فرمایا جواب دے ہو حضرت عمر بڑے ڈاڑے اس ویڑے ڈاڑے ہو کھڑے لے نویرہ تسی آپ کو جواب دے ہو آپ کو جواب دے ہو حضرت خالد بن ولید گل کے کی تھی انہوں نے کہا جناب میں مارے آتے انہوں ہے کلمہ پڑھ دا سی لیکن جدو میں انہوں کیا نا بھئی تسی زکاة کیوں نہیں دے دے بھئی کی مسائلن تو آنوں کی مسائلن اللہ اکبر خالد بن ولید فرمایا لگے صدیق اکبر جناب جدو میں انہوں کیا میں کہا زکاة تسی کیوں نہیں دے دے کلمہ جب پڑھے آتے انہوں زکاة تک کی مسئلہ ہے تو آنوں فرمایا کہ فرمایا کہ اوہ کو کہن لگا کہ تو آڑے نبی تھی دنیا تو تشریف لے گئے زکاة حضورت ایزاری آیات نارسی انہیں اے نہیں کیا کہ انہ رسولانا انہیں کہا اے نہیں انہیں لفظ کہا انہیں کہا تو آڑے نبی تے صدیق اکبر فرمایا لگے بلکل ٹھیک کیتے ہیں دوسرے اے تھے تے قوم تے نانال فرق ہو جاندہ تے قوم تے نانال فیصلے افضل الخلق بادر رسول کر دیں دیں جیڑے نو دین نہیں نا سمجھایا تے اوہ پھر دین پڑن یا پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوزے صدیق علی از حق طلب اور سوزے صدیق علی از حق طلب